آدھے بیہار میں تراہی مام مچی ہوئی کیونکہ نیپال سے آ رہا پانی بیہار کے لوگوں کے زندگی پر بھاری پڑ رہا ہے اتر بیہار کے قریب اٹھارہ سلوں میں بار کا قہر ہے گاؤں کے گاؤں ڈوب رہے ہیں سڑکوں پر بار عمر پڑی ہے ندیوں کے تڑبندے ٹوٹ رہے ہیں لوگ اپنے آشیانیوں سے چھوٹ رہے ہیں استطیب بھائیوہ ہے اتر بیہار میں بار کی بار ہے ہاہاکار ہے اور یہ سب کچھ ڈوبا ہوا ہے فصلے برباد ہو گئی ہیں لوگ فسے ہوئے ہیں کھانے کو نہیں ہے پانی نہیں ہے ہاہاکار مچا ہوا اسے کہتے ہیں تباہی اسے کہتے ہیں بربادی اسے کہتے ہیں پانی کی مان اتر بیہار کے اترادہ تار علاقے اسی طرح پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں معلوم نہیں چلتا کہ سمندر پر گاؤں ہیں یا گاؤں میں سمندر سہرسا زلے کا یہ جلائی دھانا ڈوب رہا ہے پردی والے بابو کو گوڑیا مستر باندھ کر روانہ ہونا پڑا ہے بیہار میں اس بار بار کی بھیشکہ نے جو ترہیمام ترہیمام مچایا ہے اس کی تصویر جو ہے ہم لگتار دکھا رہے ہیں اور ہم اس وقت جہاں موجود ہیں وہ دراصل بہت لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں ہم جہاں موجود ہیں دراصل یہ ایک پولیس ٹیشن ہے اب آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں دیکھیں یہ جلائی تھانا ہے سہرسا زلے میں پڑتا ہے اور یہ پورا تھانا جو ہے یہ پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے چاروں طرف دیکھیں آپ یہ تھانا جو ہے تین سے چار فٹ کا پانی جو ہے وہ اندر جا چکا ہے اور اس کا جو گراؤنڈ فور ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے حالانکہ جو پرسٹ پلور ہے وہاں تک ابھی پانی نہیں پہنچا ہے کوسی کے خروض نے سہرسا میں کوہرام بچایا ہے بیہار میں کوسی ندی نے کس طریقے سے تانڈو مچایا ہے اور بربادی کی کیا تصویریں ہیں یہ دکھانے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں سہرسا زلے کے مہیشی پرکھنڈ میں اور یہ دراصل سڈیہا گاؤں ہے اور گاؤں کا جو یہ سمپرک مارگ ہے آپ دیکھئے پوری طریقے سے دھوست ہو گیا ہے اور یہ دراصل ایک چھوٹی پولیا تھی جو اس سڑک کو جو ہے وہ جوڑ رہی تھی اور یہ پولیا بھی جو ہے پوری طریقے سے دھوست ہو گیا ہے گاڑیاں ڈوبی ہیں مکان ڈوبے ہیں دکان ڈوبی ہیں میدان ڈوبے ہیں کھیت خلیہان ڈوبے ہیں آسمان سے دیکھیں اتر بیہار ڈوبا ڈوبا نظر آتا ہے اس تصویر کو دیکھیں اور اندازہ لگائیے کی خطرہ کتنا بڑا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کل سات تٹبند ٹوٹ گئے ہیں ہزاروں ہیکٹیر زمین مارہ میں ڈوب گئی بیہار میں بار سے حالات لگاتار کس قدر بے کابو ہو رہے ہیں یہ لگاتار گراؤنڈ ریپورٹ کے جریعے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اس وقت ہماری موجودگی بیتیا کے پیڈی تٹبند پہ ہے جہاں ایک بڑا حصہ پجربہ کے پاس ٹوٹا ہے بیتیرات یہ تٹبند ٹوٹ گیا اس پر پسلے کچھ گھنٹوں سے دباؤ تھا اور آپ کو ہمارے سہیوگی ندیم دکھائیں گے داہینی طرف سب سے پہلے کیمرے کو پین کرتے ہیں یہ پورا گنڈک ہے اور گنڈک ندی افان پر ہے اس وقت بھی اور اس سے رہائیسی علاقوں کو بچانے کے لیے یہ پیڈی تٹبند بنایا گیا ہے لیکن تٹبند کا ایک بڑا حصہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ پچاس ساٹھ میٹر کا یہ حصہ جو ہے وہ بیتیرات بہا اور ابھی پانی کی دھار دیکھئے جو رہائیسی علاقوں کی طرف جا رہی ہے سیٹا ملی میں بھی سیلاب آیا ہے تباہی لائیا ہے آج تک کی ٹیم پہنچی ہے گاؤں باجتپور میں آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں گاؤں باجتپور سے جہاں کس طرح سے باغمتی کا پانی یہاں سب گھروں میں پھیل گیا ہے اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے اشارہ کر رہے ہیں اور ایس ڈی آریف کی ٹیم یہاں پہنچی ہے لائف بوٹ کے ساتھ آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں لائف ریسکیو کی یہاں کچھ بچے بھی ہیں اور رسٹی پھیکی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں ایس ڈی آریف کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور یہاں اب باجت چیت ہو رہی ہے بیہار میں سولہ زلو کے پچپن پرکھنڈ میں دو سو ستر گاؤں باڑھ میں ڈوب چکے ہو تو راحت کتنی پہنچی ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں اور اندازہ بھی کیوں لگانا چاہیے تصمیریں دیکھیں کھانے پینے کےک پیکٹ کو پانے کے لیے فار مچی ہی اب سیم نیتیش کمار ہوای سرویکشن کر رہے ہیں لیکن سرویکشن سے سمادھان نہیں نکلتا دوسری طرف بیہار کی جنتہ پوچھ رہی ہے کہ ہماری کیا خطا ہے جو ہر سال ہمیں یہ سزا ملتی ہے اور یہ سزا کب تک ملتی رہے گی آدیت ویبھاؤت سشی بھوشن اور روحید کمار سنگھ کے ساتھ آج تک دیرو